ہے اور خبروں پر نظر ڈالنے کا جو آ رہی ہیں ہریانہ سے جمع کشمیر سے اور کچھ راجیوں کی خبروں پر بھی نظر ڈالیں گے ریپلائے ابھی ریاکشنز آ رہے ہیں پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں فاروق عبداللہ آئے سنواتے ہیں جو ہار گئے کہ انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے جیت اور ہار زندگی میں ہوتی ہے مگر ہم سب کو جو ہارے ہوئے بھی ہیں ان کو بھی حمد کرنی چاہیے کی حکومت کی مدد کریں اور یہاں کے مشکلات دور کریں اور ہریانہ میں بی جے پی کی جیت کی ہیٹ فریک لگتی اب نظر آریا ہریانہ میں بی جے پی کی شاندار جیت اب یہاں ہو چکی ہے لگ بگت ہے اور جے پی نڈا نے سی ام سینی کو بدھائی بھی دیئے دراصل پارٹی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے جشن بنانا شروع کر دیا ہے اور بی جے پی کے کارکرتاؤں لگاتار تیسری بار کی جیت سے کافی خوش کافی آشوست نظر آ رہی ہیں اور جو سیٹے ہیں جو رو جھان ہیں اس پر ابھی تک یہ دیبات کریں تو 35 پر بڑھت ہے 15 سیٹیں اب تک بی جے پی کے خاتے میں آ چکی ہیں اور رو جھانوں کی یہ دیبات کریں تو کل پچاس کے آس پاس بی جے پی جاتی نظر آ رہی ہے اور پچھلے چناف کے مقابلے بھی اس بار جو سیٹے ہیں وہ اور بڑھ سکتی ہیں تو انٹ انکمبینسی کی بات ہو رہی تھی وہ اب پرو انکمبینسی میں بدلتی نظر آ رہی ہے تو اریانا میں ایک بار پھر سرکار بنے گی بی جے پی کی اور جیت کی ہیٹرک بی جے پی لگانے والے جسے لے کر مدی پردیش میں اب بھول نگاڑوں کے ساتھ جشن منا جا رہا ہے اب مٹھائیاں باٹی جا رہی ہیں بھائی مدی پی دیش میں بی جے پی کے پردیش ادھیک شویڈی شہر مانے اس دوران خوشی زاہر کی اور ہریانا میں بی جے پی کی بڑھت کو لے کر بڑھائی دی ہریانا میں بی جے پی بمپر جیت ملی ہے ہریانا کے اندر جو جیت ہوئی ہے ایتیاسک بہومت بھارتی جنتہ پارٹیوں ملائیں یہ پردان منتری نرین بھوڈی جی کے نیترک کی جیت ہے جنتہ نے پردان منتری بھوڈی جی پر پسوات رکھتی ہے ہمیں سادی کی کسور رنڈی تھی ہمارے راستے تک یہ پی لڈڈا جی کی مہنت اور پریسرم جو پود پود پر کار کرتا ہونے سنگترن کے تانتر کے ساتھ جو طاقت سے کام کیا ہے آپ جنتان نے پردان منتری ملے کی جترک کی جیت کے نیترک کی جنتہ rejoice جلتان نے ثابت کیا ہے کہ پردان منتری ملہ جی کے نیترک کوئی جیسا کر پڑھیں گا آج ہریانا کے اندر کسانوں نے brought in آج ہریانا کے اندر ہماری پہلو نےBR دیاณ given قریبوں نے دیا ہے اور پیران پہلوان لوگوں अبھی اور ہریانہ میں چناب کے رجانوں میں بی جے پی کو بڑھت مل رہے ہوئی مدھ پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب نے ہریانہ میں بی جے پی کے کارکارتاؤں کو جیت کی بدای دی جیسے کہ ہم کو امید تھے نشد روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پیچھلے دس ورس کی سرکار نے جو کام کیا یا سوشی پردان منتری کے کارپدتی کا جو اثر پڑا ہے اور یہی کارانہ ہے کہ ہریانہ تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے میری اپنے اور سے ہمارا ہریانہ کے سبھی بھاجپا کے نیتاؤں کو پدادی کاریوں کو ماننی مکہ منتری نائب سنگھ سینی جی ان کے سبھی منتری اور سبھی نیرواچی جنت پردینیوں کو میں بدای دینا جا رہا ہوں جو نیرواچن کی طرف بڑھ رہے ہیں ہریانہ چناو کو لے کر جیوردان سنگھ نے بھی بیان دیا اور ہریانہ میں کانگریس اچھا پردرشن کرے گی جی رو جان صبح کانگریس کے پکش میں تھے پرنام کانگریس کے پکش میں ہی آئیں گی جی صبح تو ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس کو ایک طرفہ جیت ملے گی لیکن جو اب جو رو جان آ رہے ہیں ابھی مجھے جانکاری ملی ہے کہ ابھی بھی شاید صرف چالیس پرسنٹ ووٹ ہی ابھی تک کاؤنٹ ہو پائے ہیں ابھی ساٹھ پرسنٹ کاؤنٹنگ شیش ہے جب میں نے لاس دیکھا تھا تو لگ بگ بھاجپا شاید سیتالیس اٹالیس سیٹوں پہ تھی اور کانگریس سیتیس اٹیس سیٹوں پہ تھی ہم یہ نہ بھولیں کہ ہریانہ چھوٹا راجیہ ہے جل سنکر کے حساب سے لگ بگ وہاں نبی سیٹیں ہیں اور پانچے سیٹوں جیوردان سنگھ کو آپ سن رہے تھے اور اس بات کو بھی سوکار کر رہے ہیں کہ صبح کے مقابلے آکڑے بدلے ہیں اور آکڑے آگے بھی بدلیں گے اس بات کا دعویٰ بھی ان کے دور کیا جا رہا ہے چونکہ یہ بات کر رہے ہیں ابھی اس وقت ہریانہ میں دگجوں کے پردرشن کی تو ہریانہ کے جو مکھے منتری ورطمان مکھے منتری نائب سین سینی ہیں وہ بھی اس وقت لادوہ سیٹ سے آگے چل رہے ہیں تو کانگریس پارٹی کے چہرہ مانے جانے والے بھوپیندر سنگھ ہڈا گریس اپلا کلوئی سے سڑھ سٹھ ہزار ووٹوں سے زیادہ کی لیڈ بنائے ہوئے ہیں اور اب بڑھتے آگے فٹا فٹ انداز میں خبر اوپر ڈالیں گے نظر شروعات کرتے ہیں سپر فاسٹ ہنڈرڈ کی